بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں پاکستان میں حکومت گرانا ہمارا کام نہیں تھا یہ کہنا تھا ڈانرل لو کا ڈانرل لو کون ہے پاکستان میں سیفر سادش کی ہے جس کے تحت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت گرائی گئی اس کا اہم ترین کردار ہے انہوں نے ایک کانگریس کی کمیٹی کو بریفنگ دی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے جہاں یہ تمام اب آتے ہوئیں اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ ڈانرل لو نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں انتخابات کے معاملے پہ اور تشدد کے معاملے میں جو انتخابات سے پہلے ہوئے ہمیں تشویش ہے دفتر خارجہ کہتا ہے کہ ایسی کسی تشویش کو ہم مسترد کرتے ہیں یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے ہم اپنے قانون کے مطابق اس تمام معاملات سے نپٹیں گے حقیقت کیا ہے معاملات ہیں کیا کس طرف جا رہے ہیں کیا پاکستان کے اندر امریکی مداخلت اگر پہلے نہیں ہوئی تھی تو کیا اب ہونے کی توقع ہے کتنا غیر معمولی معاملات ہیں کتنی غیر معمولی صورتحال ہے بات کریں گے پروگرام کے پہلے سے میں میرے ساتھ موجود ہے ممتاز زیرہ بلوچ صاحبہ ترجمان ہے دفتر خارجہ کی اور پروگرام کے آخری سے کے اندر چلیں گے امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی صاحبی جو وائس آف امریکہ کے ساتھ منسلے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور پاکستانی کمیونٹی کے اہم لیڈر ساجد تارر صاحب سے بھی بات کریں گے اپس ادا کرتے ہیں ممتاز زیرہ بلوچ صاحبہ سے میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا میڈم یہ فرمایے گا کہ ڈانلڈ لو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں پاکستان کا دفتر خارجہ پاکستان کی وزارت خارجہ اس تمام پیشی کو اور اس میں ہونے والی گفتگو کو کتنا معمول اور کتنا غیر معمولی سمجھ رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک معمول کی بریفنگ اس طرح کی ہوتی رہتی ہے یو ایس کانگریس میں جو کمیٹیز ہیں وہ ایڈنیسٹریشن کے افیشلز کو بلا کر ان پر پالیسی معاملات پر بریفنگز لیتی رہتی ہیں تو یہ ایک اسی طرح کی بریفنگ دو دن پہلے ہوئی اور اس بریفنگ میں آپ جس طرح آپ نے دیکھا یہ ایک یونائٹڈ سٹیٹس کے دو انسٹیچوشنز کی آپس میں باتشیت تھی ایڈنیسٹریشن کی اور کانگریس کی ایک تو یہ چیز بڑی کلیریٹی ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بات چیت ہوئی اس میں پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہوئیں پاکستان کے الیکشنز غیرہ کے بارے میں پاکستان کے انٹرنل پولیٹکس کے بارے میں جو ہمارا خیال ہے کہ ان میں سے کافی چیزیں پاکستان کے الیکشن لوز اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور ہمارا جو کورٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں غلط فہمی پر مبنی بیانات بھی کچھ سامنے آئے اور اس کے علاوہ جو بیانات کچھ دیے گئے پاکستان کے تعلقات جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہیں اس پر ہمارا یہی پوزیشن ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ یا دنیا میں اور ممالک کے ساتھ اپنے مفادات کی روشنی میں کرتا ہے اور ہم چاہے وہ چائنہ ہو یا کوئی اور ملک ہو ہمارے تعلقات پاکستان کی جو فورن پولیسی ہے پاکستان کے جو نیشنل انٹریسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم دوسرے ممالک کا جو بھی اس پر ویو پوائنٹ ہو وہ ان کا حق ہے لیکن ہمارا اپنا حق ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی فورن پولیسی چلائیں اچھا اس میں سوال کہ دوبارہ سے اس کو دو حصے کر کے میں مزید اس کو الیوریٹ چاہوں گا کہ آپ کر دیں کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ یہاں پر کسی مقصود سیاسی جماعت کی امریکہ میں ہونے والی لوبنگ کے نتیجے میں اس میں بہت سارا مواد شامل کیا گیا جس کے اوپر ڈانلڈ لو صاحب نے گفتگو کی خاص طور پر اگر بات کی جائے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے اس کا ایک حصہ تو یہ ہو گیا کہ اس کی اگر آپ وزید وضاعت اور سرحات کر دیں دوسرا حصہ اس کا یہ بنتا ہے یہ کیا ڈانلڈ لو صاحب نے کوئی ایسی بات کی کہ جو پاکستان سمجھتا ہو کہ ان کے دائرہ اختیار تھے یا اس پر جو ہے وہ ایک بحیثیت فورن اسٹیٹ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے کسی داخلی معاملے کے اوپر تفسرہ کرتے دوسرا حصہ اس کا یہ بنتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا مزید ڈیفائن کر دیں دیکھیں بس میں یہی کہنا چاہوں گی جو میں نے پہلے کہا اسی کو الابوریٹ کروں گی کہ پاکستان کا جو عوام ہیں پاکستان ایک خودمختار ملک ہے اور ہمارے اپنے لاز ہیں قوانین ہیں پاکستان میں بالکل جو کسی فرد کی یا کسی پلٹیکل پارٹی کے جو شکایات ہیں الیکشن پروسس سے اس کے لیے پاکستان میں ڈیفرنٹ پروسیجرز موجود ہیں ہمارے لاؤ کے مطابق کورٹس بھی اس پر کنسیڈر کرتی ہیں تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی قوم اپنے مسائل اپنے ہی کانسٹیوشن اور اپنے ہی پلٹیکل سسٹم کے اندر رہ کر حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے دوسری چیز جیسے پہلے آپ کو کہا یہ پاکستان کے ساتھ کوئی کانورسیشن نہیں تھی یہ بریفنگ یہ یونائیٹڈ سٹیٹس کے دو انسٹیوشن کی آپس کی باتشیت تھی انٹرنلی ہمارے بھی بہت ساری کانورسیشن ہوتی ہیں پاکستان کے اندر بھی ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں اپنی فارن پولیسی کو ہماری نیشنل اسیمبلی بھی ڈیبیٹ کرتی ہے ہماری فارن افیرز کمیٹیز بھی ڈیبیٹ کرتی ہیں تو یہ اس طرح کی ڈیبیٹس انٹرنلی ممالک کرتے رہتے ہیں مین چیز یہ ہے کہ پاکستان اور یونائیٹڈ سٹیٹس کے جو تعلقات ہیں ان کی کیا ڈیریکشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیریکشن ایک پوزیٹیو پوزیٹیو سمت میں ریلیشنشپ جا رہی ہے اور ہمارے یونائیٹڈ سٹیٹس کے ساتھ کافی معاملات پہ گفتو شنید ہوتی رہی ہے اور آگے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیشنشپ ایک پوزیٹیو ڈیریکشن میں جاتی رہے گی تو اس طرح کی کسی بات چاہیت یا کسی کمیٹی کی ہوئی گفتو کو کیا پاکستان اوفیشلی کنسیڈر کرتا ہے کہ اس کے اوپر ریسپانس دے ردعمل دے یا جس طرح سے میں نے سوال کر لیا اس طرح کسی سوال کے جواب میں پاکستان اپنا ردعمل دیتا ہے دونوں صورتوں میں کیا معاملات ہوتے ہیں دیکھیں جی کل ہماری ویکلی بریفنگ ہوتی ہے فوران آفیس کی اس میں کچھ سوالات ہوئے جن کے جواب میں ہم نے بھی اپنی کومنٹری کی اور ہمارا بھی یہی کومنٹ تھا کہ پاکستان کے جو پاکستان پہلی تو یونائٹڈ سٹیرس کے ساتھ ایک ریسپیکٹ کے میوچول ریسپیکٹ کی بیسس پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے دوسرا ہمارا ویو پوائنٹ تھا کہ جو لیجسلیٹیو باڈیز ہوتی ہیں جو کانگرس ہے جو کسی ملک کی پارلمنٹ ہوتی ہے ان کو ریلیشنشپ کو بڑھانے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے یہی ایکسپیکٹیشن ہماری یو ایس کانگرس سے ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یو ایس کانگرس اور یو ایس ایڈمیسٹریشن پاکستان اور یونائٹڈ سٹیرس کے تعلقات کو فروغ دینے میں اپنا رول ادا کریں گے اجرے میڈم ظاہر ہے کہ فوران آفیرز آپ کا سبجیکٹ ہے پاکستان میں مجھے یاد نہیں پڑھتا جہاں تک میں نے پڑھا کہ پاکستان میں کوئی ایسے الیکشن ہوئے انہیس ستر کے علاوہ کہ جس میں کسی نے ہارنے والے نے جیتنے والے پہ دھاندلی کا الزام نہ لگایا یہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک داخلی مسئلہ ہے لیکن کیا ماضی میں ایسا ہوا کہ کسی انتخابات میں چاہے وہ پھر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو دوہزار آٹھ کا الیکشن ہو یا دوہزار تیرہ کا الیکشن ہو دوہزار دوہزار دو کا الیکشن ہو کسی بھی الیکشن کے جواب میں جب اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگایا ہو جیتنے والے کے اوپر تو اس کو اس طریقے سے کسی ملک کے معاملات یا کسی ملک کے کانگریس دسکشن کے اندر اس سبجیکٹ کو لائے گیا ہو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے میں دیکھیں ایک تو بات ہے یہ تھوڑا سا پلٹیکل سوال ہے پلٹیکل سوالوں کا جواب نہیں دیتی نمبر ون دوسری چیز یہ ہے کہ ہسٹری میں کی بھی مجھے اتنی زیادہ مجھے یاد نہیں ہے سو اس لیے یہ ایسا سوال ہے جس کا میں بھی ہسٹورین زیادہ بہتر آپ کو جواب دے سکیں گے لیکن آپ اس کو غیر معمولی کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا انوکہ کام ہو گیا کہ جس کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا ردعمل بنتا ہو یا کوئی بہت جو ہے وہ اس کو نوٹس کیا جانا ہو دیکھیں ہماری سٹیٹمنٹ آ گئی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہم نے اس پر سٹیٹمنٹ کر دی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان اور یونائٹڈ سٹیرز کی جو تعلقات ہیں ان پر پیش رف جاری ہے ہمارے تعلقات بڑے اہم ممالک ہیں پاکستان اور یونائٹڈ سٹیرز کی تعلقات بہت اہم ہیں اور دونوں ملکوں کی کوشش ہے کہ ان ریلیشنز کو آگے بڑھایا جائے اچھا میڈم اگر یہ مطالبہ کسی جانب سے آئے امریکہ کی سینٹ کی جانب سے آئے کسی سینٹر کی جانب سے آئے کہ حکومت امریکہ کی حکومت پابند کرے اپنے سفیر کو کہ وہ پاکستان میں قید بانی عمران خان سے ملاقات بانی تحریک انصاف سے ملاقات کریں جیل میں جا کے تو کیا پاکستان کا قانون اس بات کی اجاعت دیتا ہے کہ کوئی سفیر جیل میں جا کے کسی قیدی سے ملاقات کریں دیکھیں یہ ہم نے پاکستان کے لاؤز کے مطابق جو بھی ہمیں اڈوائز ملے گی اس کی بیسس پر ہم اپنا رول ادا کریں گے وزارت خارجہ کی اس پر اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے جو بھی پاکستان کے لاؤز پاکستان کی کوٹس ہمیں اڈوائز کریں گی ہم اس کے مطابق اس پر اپنا رد عمل ظاہر کریں گے ٹھیک ہے میڈم کچھ گفتو کر لیتے ہیں اگوانستان کے ساتھ کچھ ٹینشن ہے ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ فوجی جوان شہید ہوئے جس کے جواب میں پاکستان نے اگوانستان کے ان علاقوں پر بماری کی کہ جہاں سے دراندازی کا اندیشہ تھا یہاں انٹیلیجنس معلومات تھی یہاں تک تو چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن پاکستان سفارتی معاملات پر سفارتی معاصل پر اگوانستان کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے عالمی دنیا کتنا پریشر اگوانستان کے اوپر دے رہی ہے کہ وہ محفوظ کرے اس تمام معاملات کو کہ جہاں سے پاکستان کے اندر دیشتگرد آتے اور دیشتگردی کا شکار ہمارے عوام کو اور ہماری افواج کو کرتے ہیں کن فورمز کے اوپر رابطہ ہوا ہے کس طریقے کا رابطہ ہے اگوانستان کے ساتھ سفارتی محاصل پر کہاں بات چیت ہو رہی ہے دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے بکل چینلز آف کمیونیکیشن کھلے ہوئے ہیں اور سب سے اہم جو چینل آف کمیونیکیشن ہے وہ ہمارے دونوں ملکوں کے سفارت خانے ہیں اور ان کے تھو ہماری بات چیت جاری ہے اور پاکستان کی تو یہی خواہش ہے کہ ہم دونوں ممالک مل کر دیشتگردی کا مقابلہ کریں اور یہ جو ایک سیچویشن ہے کہ کچھ دیشتگرد ہیں جنہوں نے افغانستان میں پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں سے پاکستان میں ٹیروریسٹ انسیڈنس میں اپنا ایک قلیدی رول ادا کرتے ہیں اس چیز پر ہماری تشویش جو ہے وہ ہم افغان حکام سے شیئر کر چکے ہیں اور یہ اس طرح کی اناثر جو ہیں وہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہیں وہ افغانستان کے بھی دشمن ہیں پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان کے بھی دشمن ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان ان ٹیروریسٹ گروپز کے خلاف ایکشن لے تاکہ دونوں ممالک اور ہمارے عوام ایک مصبت دائریکشن میں جائیں اور امن اور پروسپیریٹی کی ہمارے ممالک میں ہو کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری فیوچر پراؤگریس کے لیے افغانستان کے ساتھ جتنے بھی پاکستان کے معاملات ہیں ظاہر ہے کہ اس میں انٹرنیشنل جو پوری کمیونٹی ہے اس کا بھی ایک بڑا رول ہے یہاں بڑے طویل سے تک انٹرنیشنل آرمیز یہاں پر موجود تھیں جنگ کا معاملہ چلتا رہا تو کیا پاکستان کو اخوانستان سے ہونے والی دہشتگردی کے جواب میں انٹرنیشنل برادری کی کوئی حمایت حاصل ہے دیکھیں پاکستان کی جو یہ پوزیشن ہے کہ افغانستان میں یہ دہشت گروہ دہشتگرد گروہ اور اناثر موجود ہیں یہ ایک صرف پاکستان کی اسرشن نہیں ہے یہ دنیا میں بہت سارے مبسرین اور حکومتیں یہ کہہ چکی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی اس پر رپورٹس موجود ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے کہ ان ٹیروریس گروپز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اس کے علاوہ افغانستان نے خود انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں کسی ہمسائے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو یہ بڑا ضروری ہے کہ افغانستان نے جو دنیا کو یقین دہانیہ کر رہی ہیں ان پر ایمپلیمنٹیشن ہو اور دونوں ممالک امن سے رہ سکیں پاکستان سے اغوانی باشندوں کے انخلاق ایک دوسرا مرحلہ جو ہے وہ جو غیر قانون دور پر مقیم تھے دوسرا مرحلہ اس کا ایک چل رہا ہے تو کیا اس حوالے سے دفتر خارجہ یہ سمجھتا ہے کہ عالمی برادری کا بھی کوئی دباؤ پاکستان کے اوپر ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ نہ کیا جائے اور ان کو یہیں پاکستان میں رہنے دیا جائے جو غیر قانون طور پر مقیم ہے دیکھیں جو ابھی جس کو آپ دوسرا مرحلہ کہہ رہے ہیں اس پر ابھی باتشید جاری ہے اس میں ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے گا جہاں تک یہ ابھی کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں بہت سارے افغان لوگوں نے واپس اپنے ملک کو گئے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو الیگل تھے اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ اور بھی افغان باشندے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں انہوں نے تیسرے ممالک کو جانا ہے اور ان کے جو پروسس ہے ان کے جو اپروول پروسس ہے وہ اس وقت جاری ہے اور جلد ہی یہ لوگ یہاں سے ان ممالک کو چلے جائیں گے جنہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ ان کو ایکسپ کرنے کو تیار ہیں پاکستان کے لیے اہم یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو غیر قانونی باشندے ہیں وہ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں یا وہ کسی تیسرے ملک چلے جائیں پاکستان کی سرزمین میں غیر قانونی طور پر رہنے کیونکہ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے دو چیزیں بس اور تھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پر رسپانڈ کر دیں ایک پاک ایران گیس پائپ لائن ہے ایک عام تاثر یہ ہے ایک عوامی تاثر ہے ایک سیاسی تاثر ہے کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا دباہ ہوئے کہ یہ پائپ لائن مکمل نہ کی جائے تو ایسی کسی صورتحال سے دفتر خارجہ واقف ہے دیکھیں کل بھی ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ایران پائپ لائن ایک اہم جزف ہے پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی پلان ہے اس کا ہماری خواہش ہے اور ہماری ایک کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اس پائپ لائن کو مکمل کرنا ہے آپ جانتے ہوں گے چند دن پہلے ہماری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کی کنسٹرکشن شروع کی جائے ایٹی کلومیٹرز کا کام جلد ہی شروع ہو جائے گا اور کیونکہ یہ پاکستان کے اندر پائپ لائن بن رہی ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ کسی دوسرے ملک کا اس پر کومنٹری کرنا جائز بنتا ہے کیونکہ یہ ہم پاکستان کے اندر ہی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک آخری چیز کے اوپر اگر آپ کوئی کلی مجھے بتا سکے کہ غزہ میں جنگ مندی ایک مطالبہ ہے پورے پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے ایک عالمی برادری خاص طور پر مسلم ممالک ہے ان کا بھی ایک مطالبہ ہے کم از کم رمضان کے اندر اور اس کے بعد طویل مدتی جنگ مندی کی جائے تو پاکستان کیا افیشل سٹیٹمنٹ اس وقت غزہ کے حوالے سے رکھتا ہے کس طرح اسرائیل کے معاملات کنڈیم کرتا ہے دیکھیں ہم نے بے کل یہ پبلکلی ہم نے کنڈیم کیا ہے جو بھی اس وقت صورتحال ہے غزہ میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو غزہ کا محاصرہ ہے جو وہاں پر لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ ایک جینو سائٹ کی کنڈیشن ہے اور اسی سلسلے میں پاکستان نے جو ساؤتھ ایفریکہ کا کیس ہے آئی سی جے میں اس کو اس کو ویلکم کیا ہے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جنگ بندی فوری طور پر بند کی جائے اور غزہ کا محاصرہ اٹھایا جائے اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو ہیومینیٹیرین ایسسٹنس فراہم کی جائے ہم نے ایک اور بات بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ کے مطابق سب سے اہم ذمہ داری اس ساری صورتحال میں یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کی ہے اور یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل انفرچنیٹلی اس معاملے میں ناکام ہو چکی ہے اب ان کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ اپنا رول ادا کریں اور جنگ بندی کریں اور خاص طور پر جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں ان کی اہم ذمہ داری ہے کہ اسرائیل پر زور دیں کہ اس قتل عام کو بند کیا جائے بہت شکریہ ممتاز زہرہ بلوز صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی ترجمان دفتر خارجہ یہاں پہ ناظرین ایک وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آئے گی بریک کے بعد خوش آمدین میرے ساتھ موجود ہے ساجد تارن صاحب سربراہ ہے مسلم آف امریکہ کے پاکستانی کمیونٹی کا ایک خاص نام ہے امریکہ کے اندر اور ایک روشن چہرہ ہے پاکستان اور پھر مسلمانوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ امریکہ میں ریپلینٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ مجھے جوائن کی حسن صاحب نے صافی ہیں وائس آف امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی ہی محبت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہم نے انہی سے درخواست کی تھی کہ حسن صاحب کو کانیلی یاد دیجئے کہ وہ ہم سے بات کر سکے حسن صاحب آپ کا بھی شکریہ تارن صاحب آپ ازائرہ کے بڑے حسن صاحب آپ کا حسن صاحب سے کچھ زیادہ شکریہ تارن صاحب شروع آپ سے ہی کروں گا ایک تاثر پاکستان میں وہ بھر رہا ہے حالانکہ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز ازائرہ بلو صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے تو اس تاثر کو رد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی سیاسی جمعات یا کوئی سیاسی پارٹی کسی لوبنگ کے اندر انوالو ہے کہ جس کے نتیجے میں ڈانرڈ لو صاحب کی تلبی ہوئی اور کوئی بریفنگ ہوئی کانگریس کی کسی کمیٹی کے سامنے تو وہ تو اس کو مصرد کر رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ معمول کی چیز ہے لیکن اس کی کچھ مندرجات ہیں وہ میں آگے چل کے ڈسکس کرتا ہوں الیکشن کے معاملہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کاندرونی اور قانونی معاملہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر جو پاکستان میں بن رہا ہے کہ کوئی لوبنگ تھی جس کی نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی کہ ڈانرڈ لو صاحب سے سائفر کے معاملے کے اوپر خاص طور پر کسی سینٹ کی کمیٹی کے سامنے گوائی دلوائی جائے جواب تلوی کی جائے بہت مہربانی شکریہ مجھے آج آپ نے اپنے پرورگرم میں موقع دیا میں شروع میں بلکہ کہنا چاہوں گا کہ آج میں دو لوگوں کو ان کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں نائب صوبے دار یاسر شکیل اور تاہر نویر جنہوں نے دیرہ اسماعیل خان میں جہاں میں شہادت نوش کیا پاکستان کی حفاظت میرے مادرے ملت کی حفاظت کرتے ہو دوسرا اس میں میں جو بات شروع کرنا چاہوں گا کہ اس سارے ڈراما جو کیپٹل ہل پہ ہوا ہے تین چیزیں اس میں سے نتیجہ تین چیزیں نکلی ہیں سامنے آئی ہیں ایک یہ آئی اس میں کہ سائفر ایک دھوکہ تھا جوٹ تھا جس میں پچپن کیسیز پچپن جس میں جلسے کیے گئے اور انٹی امریکہ سینگمنٹ کو آگے لے کے سینٹیمنٹس کو آگے لے کریں دوسرا اس میں سے جو چیز نکلی ہے کہ کروڑوں ڈالروں سے کس طرح کانگریسمن اور سینیٹر توتے کی طرح بولتے ہیں یہ دوسری چیز لوگوں کو ڈھائی سو ملین لوگوں کو پتا چلا اور تیسری جو چیز پتا چلی وہ مجھے یہ کہ آج تک میرے پاکستان کا مقدمہ کسی نے نہیں لڑا لیکن آفرین ہے کہ انہوں نے پیسہ لگا کہ ایک فرد واحد کے لیے ایک دنیا کی تھکی ہوئی سپر پار کو بھی مجبور کر دیا کہ ایمبیسڈر صاحب جا کے ملاقات کریں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے فارن آفیس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ لابی نہیں ہے نہیں بہت محتاج جواب دیا ہے ایتارر صاحب ریجیکٹ تو براہ راست نہیں کیا لیکن انہوں نے بڑا محتاج جواب دیا کیونکہ میرا خیال ہے بلکہ میرا خیال ہی ان کا کہنا یہ تھا کہ دومین نہیں بنتا ان کا کہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ تفسرہ بہت زیادہ تفسرہ انہوں نے اس پہ نہیں کیا میں کلیئر کر دوں آپ کو کوئی ریجیکٹ نہیں کیا کہ اس میں لابنگ نہیں ہے انہوں نے کہا میرا دومین نہیں بنتا اس پہ بات کرنا میں یہاں پہ آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں امریکہ کے اندر پچھلے پچیس تیس سال سے اور میں ریلیٹڈ ہوں آج اور میں کمپین کا حصہ رہا ہوں ڈانلڈ ٹرم صاحب کی آفیشلی میرا میرا ان کے پیج کی اوپر انٹرودکشن تھا دوہزار بیس کے الیکشن میں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے برینڈ شرمن بولے جس طریقے سے انہوں نے ریکویس کی امریکن امبیسڈر کو جا کے مرشد صاحب سے ملنے کے لیے میں اس کا آپ کو بتا دوں کہ سوائے ڈالر لابی ڈالرز کے کوئی اور دوسری وجہ ہی نہیں ہے اس وقت اس وقت اگر سوچا جائے تو برینڈ شرمن کو چاہیے تھا کہ اپنے اپنے اوپن بارڈر اپنے امیگریشن ٹوٹے وے سسٹم اس کے بعد غازہ کی جنگ پہ توجہ دیتے رینڈ سی پہ جہاں سے ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے برینڈ شرمن کو آج اس کا کوئی اس کا کوئی اس کا چیز کا نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ مرشد کو جا کے ملا جائے جن کے کھانے پہ 35 لاکھ روپیہ کرچہ آ چکا ہے کہ ان کو بکرے کی ران مل رہی ہے ان کو ان کے مرضی کا سٹیشنری بائیک مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا یہ ایک لمح فکریہ ہے ایک سو اسی دنوں میں نو سو چھتر ملاقاتیں کی ہیں مرشد نے نو سو چھتر ملاقاتیں ایک سو اسی دن میں تو مجھے بتا بھی دی جائے گا تارر صاحب کہ امریکہ کی جیلوں میں بھی یہ سولت ہوتی ہے ایسے امریکہ کی جیلیں اس وقت امریکہ کا ہر شہر جو ہے سٹی ہے وہ غزہ بن چکا ہے اس وقت اگر پولیس کو طلب کیا جائے بلائے جائے تو وہ آنے زنکار کر دیتی ہے ایک لاکھ ستابن ہزار ان لیگل امیگرنٹس نے نیو یورک کو قبضے میں کر رکھا ہے یہاں آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنے پینتی سال کے امریکہ میں رہنے کے بعد پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے کہ دوسرے ممالک ٹریبل ایڈوائزری دے رہے ہیں اپنے سٹیڈیزنز کو نیو یورک نہ آنے کے لیے ان سرکمسٹانسز میں کیپٹل ہل کے اوپر بیٹھ کر عمران خان مرشد پاک اور یہ سارا سارا ڈراما کرنا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے دیموکریٹک جو انسٹیوشن ہے اس کے موہ پہ تماشا ہے اچھا میں نے ایک سوال محفوظ رکھا ہوا ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرم صاحب جیت جاتے ہیں اگر تو یہاں پر تحریک انصاف کو یہ امیدیں ہیں کہ وہ مرشد پاک یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے میں سوال کو محفوظ رکھتے ہوئے ذرا اصح صاحب کو بھی شاملے گفتگو کروں اصح صاحب آپ کا شکریہ تو میں پہلے ادا کر چکا ہوں جس طرح سے دفتر خارجہ کے بیان کو میں نے کوٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی لابنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ڈانلل لو صاحب کی تلبی ہوئی کوئی غیر معمولی معاملہ بھی محسوس کیا آپ نے واشنگٹن کے صاحفتی ایوانوں نے میں بہت شکریہ آپ کا جو لیوریج طرح صاحب کے پاس ہے آئی ویش کے میرے پاس بھی ہوتا میں صرف جو ہے وہ پیکٹس آپ کے سامنے کچھ رکھ سکتا ہوں میرے پاس ایسی کوئی دست آویزی ثبوت نہیں ہے جس میں میں یہ کیسے گو کہ بڑا پیسہ انویس کیا گیا میرے پاس جو کہنا چاہیے کہ جو ریپورٹس ہیں یا جو کلیمز ہیں اس کے مطابق اگر پاکستان کا دفتر خارجہ بھی اس سے ڈینائی کر رہا ہے یا مطاعت انداز میں اس پر بات کر رہا ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے لابنگ پر انویس نہیں کیا ہے تو اس میں جو عام فیکٹر ہے وہ طرح صاحب بہتر جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر انتخابات کا موسم ہے اور مختلف کانسیجنسیز ہیں کانسیجنسیز کے اندر پاکستان کا جو ڈائیسپورہ پاکستان کی جو پاکستانی امریکن ہیں وہ یہاں پہ بہت فعال ہو گئے ہیں بہت ایکٹیو ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ جو فینانشلی ویل سیٹل ہیں جو انفلوینس کر سکتے ہیں جن کے سپوکن اور جس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن سیزن میں ان کو آنر کرنا سیکھا ہے دوسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کا ایک جمہوری نظام ہے جمہوری کلچر ہے اور جو گلوبل آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ چارٹر ہے اس کے اندر جمہوریت انسانی حقوق اور رول آف لا اس کو بہت تہمیت ہے اور گزشتہ روز جو کہاں نہ صرف اس ہیرنگ بلکہ ہیرنگ کے بعد جو قرارداد بھی یہاں تو منظور کی گئی ہے انہی تین پوائنٹس کے اوپر اس کا ایمپیسز تھا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ تینوں ایشیوز نہیں ہیں تو پھر تو بہت کچھ ادھر ادھر سے جوڑا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہوگی لیکن اگر یہ ایشیوز ہیں اگر جمہوریت اس شکل میں سامنے نہیں ہے جو ایک آئیڈیل جس کو کہا جاتا ہے یہ دنیا اس کو جس سٹینڈرڈ پر مابتی ہے تو پھر یہ سوال یہ جواز اس کے اندر لیجٹیمیسی ہے اور یہ ایک غیر معمولی ہیرنگ ضرور تھی غیر معمولی تھی جس کے اندر انہوں نے اپنے ہی ڈپلومیٹ کے ساتھ بڑے تندوتے سوالات کی ہیں کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ریجیم چینج میں اور انہوں نے کلائریٹی سے کہا ہے کہ ہمارا یا کسی بھی کانٹریکٹر کا کوئی رول نہیں تھا سو لابنگ میرے نزدیک ایک سانمی میٹر ہے اور اگر خاص طور پر دو فریق جو بنیادی طور پر اس کے اندر انوالو ہیں وہ اگر اس سے ڈینائی کرے ہیں تو میں اسپیکولیشنز نہیں کر سکتا ہوں اچھا لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہاں غیر معمولی ہیرنگ تھی آپ کہتے ہیں کہ اس طرح سے بلانا ان سے بات کرنا سائفر کے حوالے سے بات کرنا یہ غیر معمولی تھا تو یہ کتنا غیر معمولی تھا کہ وہاں پر پاکستانی کچھ پہنچ جائیں اور وہاں ادھم چوکڑی مچائیں جنہیں نکالنا پڑے جو نعرے بازی کریں کبھی ایسا کپیٹرلل میں عام طور پر ہیرنگز کے درمیان ہوتا رہا ہے جی اس میں آپ یہ دیکھ سکتے اس میں اگر آپ اس کو امریکی جمہوریت کے نکتہ نظر سے آپ دیکھیں گے آپ کو تھوڑا سا پریم اور گلاسز بدلنے پڑیں گے فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور کانگریسمن نے کہا کہ ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانی امریکنز کو ان کی آواز سننا چاہتے ہیں اور ان کی آواز پر ہی ہم نے یہ سٹیشن بلایا ہے لیکن آپ بھی ہماری آواز سنیں اور اس کو رسپیکٹ کریں سو وہ جو شور شرابہ کرنے والے تین لوگ تھے ان میں سے ایک پاکستانی امریکن تھے باقی دو پاکستانی امریکن نہیں تھے جو پکچرز میں بھی نظر آ رہا تھا اپیرنٹلی سو ان کو وہاں سے ہاؤس سے نکال دیا گیا سو ہاؤس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہم میں ایک اکثر بات یہ کیا کرتا ہوں کہ جب پولٹیکل سائنس پڑھ رہے تھے تو پہلے صفحے میں یہ لکھا تھا کہ امریکہ کے اندر جو جمہوری اور انسانی آزادیاں ہیں ترقی یافتہ ترقی وزیر ملک یا تیسری دنیا کے ملکوں میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو لگ رہا تھا کہ وہ کس نویت کی آزادیاں ہوں گی وہ جب ہم یہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اور سسٹم کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی غیر معمولی آزادیاں ہیں اس کو آپ بلکل پاکستان کے اندر جس نویت کی جہوریت ہے یا جس نویت کی آزادیاں ہیں اس فریم ورک میں نہیں دیکھیں گے ترر صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ تیس تیس سال سے اس سے زیادہ وقت ہو چکا ہے وائٹ آز کے سامنے دھرنا جاری ہے تیس سال سے زیادہ عرصے سے میں ذرا ترر صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں اصر صاحب میں ذرا ترر صاحب سے پوچھتا ہوں صاحب ایک پاکستانی کی ایسے سے آپ کو کیسا لگا کہ جب آپ کے ہموطن آوازیں لگا رہے تھے کیپٹل ہل کے اندر اور جس طرح سے ایسا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک پاکستانی تھا دو نہیں تھے تو کیا کرائے پہ بھی لوگ مل جاتے ہیں یا اتنا شعور بیدار ہو چکا ہے امریکن سیٹیزنز میں کہ وہ پاکستان کے سابق ویزوزم کی رہائی کے لیے نعرے بازی کر سکتے دیکھیں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن اس پہ میں نے آپ نے تیسرے پوائنٹ پہ یہ ارز کیا تھا کہ کاش میرے پاکستان کا مقدمہ بھی اسی طرح لڑا جاتا کاش کشمیر کا مسئلہ بھی اسی طرح لڑا جاتا کاش لوگ نعرے لگاتے کیپٹل ہل پہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کاش غازہ کے لیے سارا کچھ یہ پاکستانی نکلتے آج کئی میرے مرشد پاک کے جو بیروکار ہیں یہاں پہ وہ مسلسل کہتے ہیں اگر پیرو مرشد نہیں ہے تو پاکستان بھی جہنم میں جائے میں کوڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی نے یہی امریکہ سے ایک جنرلس نے کہا تھا کہ خاجہ صاحب سیال کوڈ سے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا سیال کوڈ چلا جاتا پاکستان کے ساتھ نہ رہتا تو یہ میں ان ساری چیزوں پر کوئی خوش نہیں ہوں بلکہ میں پہلے بھی زخمی ہوں پاکستان کے حالات سے مزید زخمی ہوا ہوں لوگ قرائے پہ ملیں یا نہ ملیں لیکن میں یہ کیونکہ اس پولٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں یہاں پہ کانگرسمنٹ جس طرح سے الیکشن کا سیزن چل رہا ہے جس طرح سے یہاں لابی فرمے ہائر کی دیکھیں تین تین لابی فرمے اس وقت ہائر ہو چکی ہیں وہ اس کو آپ نہیں چھپا سکتے یہ خود انہوں نے اناؤنس کیا ہے بی ٹی آئی امریکہ نے خود بتایا ہے کون کون سی لابی فرمے ہائر کی جا چکی ہیں اور اس میں اور یہاں پہ لوگوں کے مسلسل کاروبار ہے وی لاکھ کے اوپر انہوں نے پیسے بنانے آپ نے دیکھا ہوگا کہ this is a huge enterprise لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ میرے پاکستان کا کیس بھی کوئی لڑنے والا پاکستانی اسی طرح کا ہوتا تو آج مجھے کچھ ہوتی لیکن یہ ایک فرد واحد کے لیے اتنی جدو جہد اتنے جذبات اتنا سارا کچھ this is what we are ہمارا یہی ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ لوگ کبھی بھوٹو ضرفکار علی بھوٹو کے لیے بھی اتنے ہی جذباتی تھے لیکن ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج ہم کہاں کڑے ہیں پاکستانی ڈائسپرا کا اچھا میں انہی برین شرمن سے بات کرنا ان سے question کرنا چاہوں گا بنگلہ دیش کے election کے بارے میں اتنے sentiment کیوں نہیں ہے ان کے لیے کیوں نہیں جذباتی ہے ایجپٹ کے election کے لیے اتنے جذباتی کیوں نہیں ہے کیا بجا ہے ان کو صرف جمہوریت اور انسانی حقوق صرف پاکستان میں نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے ویگر مسلمانوں کے لیے ان کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے کشمیر کے لیے ان کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے what kind of a contradiction and double standard is this اس کے پیچھے سوائے ریسپونڈ کرسکوں جی 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 تارہ صاحب میں بالکل اختتام دو منٹ آپ کو دوں گا بہترہ اسسا صاحب کی طرف آیا اسسا صاحب اس پہ بھی ریسپونڈ کر دیجئے گا question بھی میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ڈرنالڈ ٹرم صاحب کا انتخاب جو آپ کے election ہونے جا رہے ہیں دو چار پانچ مہینے میں اس میں قانونی طور پر ان کا راستہ آپ کے لیے یہ بھی بتا دیجئے گا اور جو آپ ریسپونڈ کرنا چاہے تھے تارہ صاحب کو وہ بھی کر لیجئے گا میں جو تارہ صاحب نے نکتہ اٹھایا ہے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں directly of course اس کسی کانگریسمنٹ کا یا کانگریس کا یا ایوان کا کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں لیکن میں نے جیسے کہا میں ایک بار پھر کہوں گا کہ تارہ صاحب اس سسٹم کو مجھ سے کہی زیادہ سمجھتے ہیں میں اس کو independent حیثیت میں اور طریقے سے دیکھتا ہوں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو community ہے ظاہر ہے بڑے برسوں سے پاکستان کو 75 سال ہو گئے تو کمو بیش 75 سال تھے ہی امریکہ کے اندر مختب جنریشنز آ رہی ہیں سو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہوں گے پچھلے elections کے اندر تارہ صاحب جیسی جو شخصیات ہیں وہ Republicans کے convention کے اندر وہ بہت بڑا convention ہوتا ہے یعنی بہت بڑا platform ہے وہاں پہ وہ نہ صرف پاکستانی مسلمز یا پاکستانی community بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی وہ نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بہت غیر معمولی achievement ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ تارہ صاحب نے جو فعال کردار politics کے اندر ادا کیا ہے جو آواز اٹھائی اس آواز کو سنا گیا یہی بات میں نے پہلے پوائنٹ میں باور کرائی تھی کہ سسٹم آپ کو رسپانڈ کرتا ہے جمہوری ادارے آپ کو سنتے ہیں رسپانڈ کرتے ہیں سو یہ اسی طرح تارہ صاحب کے جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ political activist ہیں یا جو apparently سب سے زیادہ وہ لوگ پھال ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تحریک انصار کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم پاکستان کے اندر جمہوریت ہم پاکستان کے اندر rule of law دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک fair transparent elections دیکھنا چاہتے ہیں اور امریکیوں کو یہ بات پھر سمجھ آتی ہے کہ elections کا کیا مطلب ٹھیک ہو گیا مجھے حساس صاحب کوئیکلی وہ بھی election لڑنے کے لیے میں صرف جو ہمیں اس reference میں information ہے جو constitution کہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ابھی ان کی کوئی conviction نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ان case ہو بھی جائے تو وہ election contest کر سکتے ہیں یہ وہ امریکہ کا آئین کہتا ہے تو ایسی کوئی بزائے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آگی ٹھیک ہو گیا تارہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب منتخب ہو جاتے ہیں تو یہاں پی ٹی آئی بڑا پر امید ہے کہ شاید ان کی حالات چینج ہو جائیں گے اور امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا کہ خان صاحب کو جیل کی سلاقے توڑ کے فور ہی نکال آ جائے دیکھیں یہ ٹویٹ کی حد تک ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگوں نے ٹویٹر پہ یا ٹک ٹاک کے اوپر یوٹیوب اگر پیسے کمانے ہو تو اس حد تک تو ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ صدرے پریزیڈنٹ آف امریکہ اور وزیر اعظم آف پاکستان کے بعد ان کی دو ملاقات ان کی ملاقات ہوئی تھی اور ان کے ریلیشنشپ تھے آپس میں انڈیویڈویڈل ریلیشنشپ نہیں تھے یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو میس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب آئیں گے اور پاکستان کی جوڈیشری کو دوسری سائیڈ پہ کر کے سارے کیسز ختم کر دیے جائیں گے سب کچھ کیا سٹیٹیں اس طرح آپریٹ کرتی ہیں کیا سوپر پارز جو ہیں وہ اس طرح آپریٹ کرتی ہیں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ آج اگر شباہ شریف صاحب جو بائیڈن کو کہیں کہ چھے جنوری کے لوگ جن کو انہوں نے اٹھارہ اٹھارہ سال کی سزائیں دی ہیں ان کو جیلوں سے نکال دیں آپ کا کیا خیال ہے لوگوں نے تو کر رہے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے ٹویٹر کی یہ ٹویٹر بیس کمپنی ہے ساری پائٹی ہے پولیٹیکل پائٹی بلکہ اب تو مذہبی فرقہ بن چکے ہیں اتنا انجوئے کرنا ہے تو کرنے دیں ان کو میرے خیال میں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھیں گے امریکن انٹرسٹ کو دیکھیں گے اور یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ان کا سلوگن ہے make America great again اور America first America first کے زمرے میں اگر پاکستان کی ضرورت ہوئی تو وہ وہاں کی سٹیٹ سے ریلیشنشپ بنائیں گے اپوزیشن پائٹی سے ریلیشنشپ نہیں اسٹیبلش کریں گے بہت شکریہ ساجد طیرر صاحب سر آپ کے بھی وقت کا صدحسن صاحب آپ کے بھی وقت کا کافی صبح کا وقت اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہے لیکن آپ ہماری خاطر پاکستان کے عوام کو رہنمائی کی خاطر اور اصل آقائق سے آگائی کی خاطر جو ہے وہاں آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کے پرانس اتنی یاد دیجئے گا اللہ حافظ